افغانستان مددے کو زور شور سے اٹھا سکتا ہے بھارت تالیبان کا مددگار پاکستان رہے گا نشانے پر یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے جیسے کی امید ہے ایسی او کی میٹنگ سے پہلے افغانستان میں پاکستانی دقل پر سوال اٹھیں گے چین پر تالیبان کو لے کر سٹینڈ صاف کرنے کا رہے گا دباو اور اسی سے جڑی کچھ اہم جانکاریاں جو ہیں وہ انفرمیشن وال کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں اور اس کے بعد اکھل پر آشر کیونکہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے آپ کو بیجنگ لیے چلوں گا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان اور آتنگ کے مددے پر بھارت کا ہمارے ملک کا سٹینڈ کیا ہے اور اس پر پردھان منتری نریندر موڈی آج کیا بول سکتے ہیں دیش کا سٹینڈ دیکھئے بلکل صاف ہے کہ افغانستان کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں کیا بول سکتے ہیں پی ایم وہاں کے جو موجودہ حالات ہیں اس پر سمیٹ میں چرچہ ہو یہ رخ سامنے رکھا جا سکتا ہے افغانستان سے بڑھے گا آتنگ واد جو ابھی حالات ہیں وہ یہ صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اسی طرح کے حالات بنے رہے تو آتنگ واد کی جننی افغانستان بھی بن جائے گا پاکستان تو ہے ہی کیا بول سکتے ہیں پی ایم پڑوسی دیش آتنگ کے خطرے کو پہچانے اور آتنگ کے خلاف ایک جھٹ ہوں اس لڑائی میں ساتھ دیں ہندوستان کا کچھ دیش آتنگیوں کے مددگار نظر آ رہے ہیں یہ بھارت مانتا ہے اب یہ کون کون سے ملک ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے دیشوں کی ساتھ گاٹ کو گم بھیرتا سے لیا جائے اور جس طرح سے ان ملکوں کی طرف سے کوشش کی جارہی ہے کہ بس کسی طرح سے ریکنگیشن دے دیا جائے ورنہ آتنگ بات بڑھ جائے گا اس لوجک کو لے کر آج کیا بات ہو سکتی ہے اس پر بھی نظر ہوگی آتنگ بات دنیا کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے یہ بھارت لگاتار کہتا آیا ہے اور یہ بھارت کا سٹینڈ ہے ایس سی او کا منچ اس کے خلاف کڑا سندیش دے تاکہ آتنگ بات کی جننی جو بن چکے ہیں ملک وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں افغانستان میں دخل اندازی بلکل ٹھیک نہیں ہے اور افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ یہ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی دخل اندازی اس قدر بڑھی کہ تالیبان کا ایک گٹ ہی ناراض ہو گیا ملہ برادر کا گٹ پردے کے پیچھے سے ہستقشے بند ہو تو یہ میسج چین کے لیے دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے پنشیر میں پاکستان کی موجودگی جو ہے وہ ہے یہ مانا گیا ہے یہ ہے بھارت کا اسٹینڈ پاکستانی ائر فورٹس کی بمباری گمبیر مدہ ہے پچھلے دنوں جو تمام خبریں آئیں تھیں کہ کس طرح سے پاکستان ائر فورٹس کے جو پلین تھے جو لڑاکو ویوان تھے وہ پنشیر گھاٹی میں انٹر ہوئے اور بمباری کی نارڈن الائنس کے خلاف جس نے تالیبان کی بہت مدد کی اور اسی کے بعد تالیبان نے یہ اعلان کیا کہ پنشیر گھاٹی پر ہمارا پوری طرح سے قبضہ ہو چکا ہے اکھل پراشر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے بیجنگ آپ کو لیے چلتے ہیں اکھل ایک بڑا ایمپورٹن ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ سیو کی میٹنگ سے ٹھیک پہلے ہمارے ویدیش منتری ایس جے شنکر کی چینی ویدیش منتری وانگی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد ایس جے شنکر کا اسٹیٹمنٹ یہ آیا کہ بھارت کے ساتھ اپنے سمبندوں کو چین کسی تیسرے دیش کے نظریے سے نہ دیکھے یہ کتنا اہم ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ جو آج سمیٹ ہونی ہے اور اس سے ایک دن پہلے وانگی اور ایس جے شنکر کے بھی جو بیٹنگ ہوئی ہے وانگی یہ ایک بڑا پوزیٹیو ایفیکٹ ڈالے گا اور کہیں نہ کہیں بھارت نے ایک سنکیت دیا ہے کہ آپ بھارت کو کم کر کے نہ آکے اور دوسری بات کی بھارت کو آپ کسی تیسرے دیش کی نظر سے نہ دیکھیں یہ ایک جروری بات ہے اور بھارت نے صاف کہہ دیا اگر آپ کو دونوں دیشوں کے بیٹ جو رشتے ہیں اس کو صدحانہ ہے تو آپ کو LSE پر جو یہ سینک ہے جو چین کی سینہ ہے اس سے پیچھے جانا ہوگا اس میں تینشن سناب نہ بڑھائے یہ سب سے جروری بات ہے کہ بھارت کا دو چک جواب ہے جو کی ایک دن پہلے اس جیسنکر نے دیا کہ آپ کو اگر کونفیڈنس بیل کرنا ہے دونوں دیشوں کی بیچ میں تو یہ چیز جرور کرنا ہے آپ کو سینک پیچھے لے کر جانے ہے ایک تو یہ بات ہوا تو آج جو سمیٹ ہوگا اس میں ہمارے جو پرائم نیرینڈر موڈی ہیں وہ دیفرنیٹلی افوان جو اسٹھیتی ہے جو اسٹھیتی پیدا ہوئی ہے وہ جو تالیوان ہیں اس کے بارے میں جرور چرچہ کی جائے گی جو چنتہ ہے بھارت کی جو تالیوان کے آنے سے جو بھارت کی سیکیورٹی کو لے کر جو چنتہ ہے وہ جرور اس میں بات رکھی جائے گی جرور ہی ہے اور یہ واقعی ایک ضرم صحیح بات ہے جو آپ نے بولا تر شروع میں کہ آج سبھی کی مجھے لیکن اکھیل تزاکستان افغانستان کا ایک لوتا پڑوسی ملک ہے جو کھل کر تالیوان کا ویروت کر رہا ہے آج وہاں پر یہ سمیٹ ہو رہی ہے چین اور پاکستان جیسے ملک جو کھل کر تالیوان کے ساتھ کھڑے نظر آئے وہ کس طرح سے اپنا چہرہ بچائیں گے آج کی میٹنگ میں یہی سب سے بڑی بات ہے آج پورے ملک پوری دنیا کی جو نظر ہے وہ اس ایسے سمیٹ پر ہے تی اے موڈی جو ہے وہ اپنی بات رکھیں گے اور جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ روشیا کے جو ویدیش منتری ایسرگیو لاوروب انہوں نے کہہ دیا آتی ہے کہ جو پاکستان اور چائنا جو دونوں دیش جو مانیتہ دینے پر اتارو ہیں اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں دیشوں سے اپیل کر رہے ہیں انترا سے بیرادری سے کہ ان کو مانیتہ دی جائے شانتی بحالی کرنے میں ان کا سپورٹ کیا جائے ٹالیبان کو سپورٹ کرو ٹالیبان کو بیکسر دے دیے 31 ملین ڈالر بہت بڑی بات ہے یہ تو آج دیکھنا پڑے گا کی چائنا اور پاکستان کس طرح سے اپنا فیس ویلیو بچاتے ہیں فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر